یہ کیسا زہر نفرت کا دلوں میں تم نے بر ڈالا لگا کر آگ دلی میں وطن برباد کر ڈالا ہے بھارت ہم جو ہے تین دن سے سب سے پہلے حمل سے لے کر انٹرویو تک بتائیں پھر اس کے بعد میں نظم سے لے کر غزل تک بتائیں اس کے اندر مسنوی بھی آیا اور اس سے پہلے مسنوی سے پہلے کیا اس کو بولتے ہیں نظم آیا نظم سے پہلے انٹرویو آیا الٹا اور انٹرویو سے پہلے خطوط آیا اور خطوط سے پہلے جو ہے آریہ بھٹ آیا اور آریہ بھٹ کے بعد جو ہے ادھر سے الٹا اور آریہ بھٹ کے بعد راج اندر سنگھ بھی دیا آیا اس کے بعد میں فن ناول آیا اور پھر ناول کے بعد سنیے اور پھر ناول کے بعد ادھر جو ہے تمہارا جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں افثانہ آیا نہیں مزمون آیا کیا آیا مزمون مزمون آیا ادھر سے الٹا میں سرسید ہے پھر اس کے بعد میں عدد کی پاچان ان کی ہے عبد المغنی کی ہے ان کی ہے اور اس کے بعد مزمون اس کے بعد وہی چار افثانہ الٹا اگر ہم پڑھیں گے تو آشیانہ ملکہ مہر نگار کا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے کمر جہاں کٹی ہوئی شاکھ اور اس کے بعد میں جو ہے سرسید محمد محسین اور بھابی جان کا اور بھابی جان سوحیل اس کے بعد حمد خدائے عزا و جل شدنم کمالی مسنوی سے لے کر کے الٹا بھی بتا دیئے اب ادھر سے بھی ایک مرتبہ بول لو کیکل مختصر حمد کو کس نے لکھا شدنم کمالی اس کے بعد افثانہ شروع ہے پھر افثانہ سب سے پہلے افثانہ کس کا ہے بھابی جان کا افثانہ کس نے لکھا شائل اس کے بعد سید محمد محسین کا کونسا افثانہ ہے فرار فرار افثانہ کو کس نے لکھا اڈا گوما کے پوچھ vam اس کے بعد قمر جہاں کا کونسا افثانہ ہے کتی ہوئی شاہ کتی ہوئی شاہ کو کس نے لکھا ملکہ مہر نگار کا کونسا افثانہ ہے آشیانہ افثانہ ختم حمد ختم اب اس کے بعد میں جو ہے دوسرے نمبر پر سیدھ مضمون میں آئیے عدب کی پہچان کس نے لکھا سرسجد نے کیا لکھا ریا کے معنی دیکھ لاوہ اس کے بعد خط کیا ہے خط عبدالغفور شاہباد نے کس کو خط لکھا عبدالغفور شاہباد نے اپنی بیٹی عبدالغفور شاہباد جس کا نام اسغری ہے اس کے بعد جو ہے غالب نے کس کو خط لکھا سید کرامت حسین حمدانی نئی حمدانی اور پھر مقبول احمد حسین حمدانی نے کس کو خط لکھا سید کرامت حسین حمدانی بس سمجھ گیا ہے جی پھر اس کے بعد ناول شروع ہو جاتا ہے ناول اس میں سب سے پہلے ناول کس نے لکھا ڈپٹی اس کتاب میں ناول ہے اس کا نام کیا ہے فحمیدہ اور منجلی بیٹی بہے ایک سوال یہاں پر یہ ہے ہم آپ سے پ cšستے ہیں فحمیدہ نسو کی کون تھی اور حمیدہ کون بیٹی بہن اور نسو نسو بہن او دنو دنو بہنء تھی Bird tie کون کس کی بیٹی کس کی بہنالی فحمیدہ نسو کی کون تھی اور نسو فحمیدہ کی کون تھی بہن کون بہن تھی نسو دہ فصدہ نسو چٹی một ملتا فحمیدہ کی کون تھی نام پہلے سنو ناول کا نام کیا ہے حمیدہ اور منجلی بیٹی فحمیدہ ہائی نہیں ہے تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ فحمیدہ نسو کی کون تھی یا بدا یہ بس بیٹی تھی ملتا فحمیدہ نسو کی کون تھی سوال سمجھے پہلے فحمیدہ اور حمیدہ نسو کی کون تھی سب سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ اس نام پہلے نظیر احمد نے لکھا اس میں تین سوال پہلا سوال یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ایک ہی ناول ہے جس کو ٹپٹی نظیر احمد نے لکھا دو سوال اور اس کتاب میں جو ناول ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے فحمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ چوتھا سوال کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو ناول ہے جس کا نام ہے فحمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ یہ ناول کس کتاب کا اختباس کا حصہ ہے یعنی کس کتاب سے کس کتاب میں لکھا گیا ہے تو توبت النسو توبت النسو یعنی توبت النسو ایک ناول کا کتاب ہے اور وہ ناول جو لکھا گیا ہے یا نظیر احمد جو ناول لکھا وہ کس کی تربیت کے لئے لکھا بیٹیوں کے لئے لڑکیوں کے لئے لکھا ان تمام سوالوں کے بعد اب سب سے اہم سوال جو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈبٹی نظیر احمد نے جو یہ ناول لکھا اس کتاب میں جو توبت النسو سے چن کر چھانٹ کر کات کر اس کتاب میں لکھا مختصر انداز میں جس کا نام حمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ تو اب اس میں نسو کا بھی ایک کردار ہے ناول میں تو ہم سوال یہ پوچھ رہا ہے کتاب بھلا فحمیدہ اور حمیدہ نسو کی کون تھی تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ فحمیدہ جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں نہیں نسو کی بیوی فحمیدہ ثی نسو کی بیوی کیا کون تھی اور مجلی بیٹی جو تھی وہ حمیدہ تھی تو گویا کے فحمیدہ بھی بیٹی 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 نسو کی بیوی فحمیدہ اور مجلی بیٹی ہے حمیدہ فحمیدہ اور حمیدہ نسو کی کون تھی سنیے پہلے فحمیدہ تھی نسو کی نسو مرد ہو گیا ایک نسو فحمیدہ اور مجلی پیٹی حمیدہ ہے تو اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نسو فحمیدہ کی کون ہے فحمیدہ اور حمیدہ نسو کی کون تھی فحمیدہ اور حمیدہ ایک بیوی ہے اور ایک بیوی ہے بس اگر ہم آسان طریقہ سمجھو فحمیدہ اور حمیدہ میں انوان کیا قائم کیا نسو فحمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ اور اس میں ایک ناول لکھنے والے کا نام نسو فحمیدہ اب سمجھنا یہ ہے اب نسو مرد ہے یا عورت تو اب ناول کا نام اب تم لوگ کیا بتنا ہے فحمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ تو فحمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ تو نسو جب مرد ہے اور فحمیدہ اور حمیدہ یہ دو کو عورت ہے تو اب نسو جب یہ مرد ہے یا تو یہ اس کی بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی دونوں میں سے کوئی ایک تو اب سمجھئے کہ فحمیدہ یہ نسو کی بیوی ہے اب اس کے بعد دو تین بیٹی تھی لیکن مجلی بیٹی جو ہے وہ کیا ہے وہ حمیدہ ہے اب اس کو ایک لائن میں آپ سمجھ لیجئے کہ فحمیدہ نسو کی بیوی اور حمیدہ بیٹی منجلی بیٹی اب اس کو بیٹا بھی تھا اس کو کیا تھا یہ آسکتا ہے اور آتا بھی ہے اور اور اس کو بیٹا بھی تھا جس کا نام کلیم کیا نام تھا جس کو کلیم تھا اور ایک اور لڑکی تھی یہ تو منجلی بیٹی ہو گئی جس کا نام ہے فحمیدہ اس کا نام آلیہ تھا آلیہ آلیہ تھا اور نسو کا ایک اور لڑکا تھا کلیم کا یعنی کلیم کا بھائی ہوا جس کا نام سلیم تھا کلیم سلیم فحمیدہ حمیدہ آلیہ تو نسو کی بیوی ہو گئی فحمیدہ اور دو اس کو بیٹی ہو گئی ایک فحمیدہ اور ایک آلیہ اور دو بیٹا کلیم اور سلیم یہ سوال آیا ہوا ہے کسچن میں سنیے کہ کلیم اور سلیم نسو کا کون ہے بیٹا فحمیدہ اور آلیہ کون ہے بیٹی بات سمجھ گیا بیٹی بات سمجھ گیا یہ سوال جانا سکتے ہیں اب سمجھ میں آ گیا اب آ گیا یہ تو ہم لوگ ناول تک پہنچ گیاتے ہیں پھر اس کے بعد میرا سنیں پھر اس کے بعد میں آریہ بھٹکا ہے اس کے بعد آریا بھٹکا ہے پھر آریا بھٹ کے علاوہ ہو گیا پھر آریا بھٹکا ہے آریا بھٹ کے بعد میں پھر شروع ہو جائے گا آپ کو انٹریو پھر انٹریو کے بعد میں نظم اور نظم کے بعد میں مسنوی ختم اب مسنوی کے بعد میں غزل کل غزل تک فائنل ہو گیا اب غزل کے بعد میں شروع ہوتا ہے دوہا تو سب سے پہلے آپ سمجھئے کہ اس دوہا کو اس کتاب کے اندر کس نے لکھا زفر گوراکپوری ہے گوراکپور یوپی کا ایک شہر ہے ہاں گوراکپور کا مرد ہو گئے اور دوہا کے معنی ہوتے ہیں دو لائن کا کلمہ بتلائے تھے زفر کی پیدائش کب ہوئی تھے زفر نے بچوں کے لئے کون سا مجموعہ لکھا سچائیہ آپ یاد رکھیں ایک ہے سچائیہ اور دو ان کا مجموعہ ہے بچوں کا ایک ہے سچائیہ اور ایک ہے ناچرے گوڑیا یہ دونوں میں سے کوئی آ سکتا ہے کہ ناچرے گوڑیا اور سچائیہ یہ بھی کیسے دونوں مانیں گے اپشن ہوگی ہوگا اگر ایک دو نمبر والا ہوگا تو اس میں سچائیہ یا ناچرے گوڑیا نہیں دو زفر کے پیدائش شوپی گا کس شہر مہوراکپور دوہے کتنے مصرے کو ہوتے ہیں اردو دوہے کے شاعرے کے تفسر سے اردو میں آئی جمنا کی لہرے یہ گیت ہے تو اب یہ دوہا کا چپٹر یہاں پر ختم ہو گیا تو دوہا میں دو دو لائن کا ہوتا ہے اس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کو اس پورے دوہا میں سب سے زیادہ کون سا دوہا پسند آیا تو اس کتاب میں بہت سارا دوہا ہے تو تم یاد رکھو اوپر اوپر سے کہ اس دوہا میں سب سے زیادہ جو پسند آیا دو دوہا نمبر ایک بچوں کو کتاب بلے لکھا ہے کہ دیکھو پڑھائی کے زمانے میں ٹی وی مت دکھنا نمبر ایک نمبر دو دوہا لکھا گیا ہے یہ پسند آیا کہ کمپیوٹر کے زمانے میں بچوں کو انہیں جو ہے جو ہے حساب لکھنا حساب لکھنا اور پڑھنا بلکل انپڑ ہو گیا ہے اس موبائل اور کلپولیٹر کے زمانے میں یہ دو دوہا تم ضرور یاد کر لو اور بھی اس میں بہت سارا دوہایں بتلا رہا ہے اس کے بعد میں کتاب کی کتاب کا آخری سبق آخری چپٹر گیت گیت جمنا ہمارے ملک کے کس صوبے سے بہتی ہے اتر پردیش یوپی تاج محل کس مغلب آدشاہ نے پنوائی آکاش کا مترادف کیا ہے آسمان ہم سمجھائیں گے آپ کو ابھی اس کو مٹانے کے بعد میں ایک مترادف ایک متضاد اور ایک ملتے جلتے انفاظ اور ایک الٹا سیدھا یہ سب مزکتر مونس ہم ایک ہی برمیں بتلا دیں گے تھوڑا سا تو یہ اس میں یہ جو سوال آیا ہے آپ اچمبہ مت ہوئیے کہ اس میں تاج محل کے بارے میں کیوں پوچھا گیا ہے آکاش کے بارے میں کیوں پوچھا گیا ہے اور یہ تو جمنا کے بارے میں کیوں پوچھا گیا ہے اس گیت کا نام ہے جمنا کی لہریں اس میں جمنا کے بارے میں سلام مچھلی کا کون سا گیت ہے تو جمنا کی لہریں اور آسمان کا مترادف کیا ہے تو آکاش کا مترادف آسمان یا آسمان کا مترادف آتا ہے مترادف کے معنی کوئی بتا سکتا ہے نہیں مترادف کا مطلب لنتے جلتے الفاظ سنیے اس کو ایسے الفاظ میں سمجھئے کہ معنی دونوں کا ایک ہی ہو لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہو جیسے مان لو کے نور روشنی یہ دونوں ایک ہی ہیں تو نور کا مترادف روشنی ہو جائے گا دن اجالہ دونوں کا مترادف ہے خمر چان یا اس کے بعد میں لکھو یہ آکان جو آیا ہے عرض زمین عرض کے معنی زمین ہے اور پھر زمین کا معنی عرض ہے تو مترادف کا مطلب سمجھ گئے اور زید کا معنی آتے ہیں الٹا کے یعنی آسمان کا زمین زمین کا آسمان رات کا دن دن کا رات چھوٹا کا بڑا بڑا کا چھوٹا غریب کا امیل موٹا کا پتلا ٹھیک ہے اب آئیے اب آخرے چپٹر یہ گیت ہے یہ ختم ہو گیا تو آج جو ہے آپ کا حمد سے لے کر کے گیت تک یہ چپٹر جو ہے فائنل ہوا ٹھیک ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو بھی کوشن آپ کو بتایا گیا ہے چاہے موبال کے توسط سے ہو چاہے کسی کے توسط سے ہو اس کو آپ کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوہا بھی ختم ہوا گیت بھی ختم ہوا آج سبق ہمیں ہی پر بند کرتے ہیں اب اس کے بعد انشاءاللہ دوسری ویڈیو آپ تک پہنچے گی گرامر بھی